نمسکار دوستو کیسے ہو آپ سب آپ میں سے بہت سارے ودیارتیوں نے مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھا کیسے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر ایمٹی گروپ فور ایگزام کا ریزلٹ کب تک آئے گا تو دوستو اب میرے بتانے کی آپ کو جرورت ہی نہیں رہی جب ای ایس بی آپ سے خود کہہ رہا ہے کہ جلد ہی وہ جتنی بھی ایگزام اس نے دوہزار تیس میں آئیوجیت کرائے ہیں ان کی ریزلٹ جاری کر دے گا اب آپ کہیں گے سر آپ کس آدھار پر ایسا کہہ سکتے ہیں دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ چھے ساتھ ایسے ایگزام ہوئے تھے جو ای ای ایس بی نے ورش دوہجار تیس کی آس پاس سمپند کرائے تھے اور ان سبھی ایگزام کا جو ریزلٹ ہے اسے روک دیا گیا تھا اور دوستو جو ریزلٹ کو روکنے کا کارڑ تھا جو بادھا تھی وہ سمان تھی بادھا کیا تھی OBC کو جو پد دینے ہیں وہ 27 پرتیشت دینے ہیں یا 14 پرتیشت دینے ہیں دونوں کا جو انتر ہے 13 پرتیشت پد یہ 13 پرتیشت پد کسے دیے جائیں جنرل کو دیے جائیں یا OBC ورگ کو دیے جائیں یہ بیچ میں بہت بڑی بادھا تھی کیونکہ ریزلٹ کا کیس ماننی ہے ہائی کورٹ مدھی پڑیش جیولپور میں ابھی چل رہا ہے اور اس کا انترین نیرنے آنا باقی ہے اب نیرنے ابھی آیا نہیں ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نیرنے OBC کو 27 پرتیشت ریزلٹ دینے کے فیبر میں آئے گا یا 14 پرتیشت ریزلٹ دینے کے فیبر میں آئے گا اس لیے جو بے کلپ کے راستہ نکالا گیا ہے وہ 87 پرتیشت اور 13 پرتیشت پدوں کے بھاجن کو کٹ کے نکالا گیا ہے کہ بھائی پہلے ہم 87 پرتیشت کا ریزلٹ جاری کر دیں گے اور 13 پرتیشت پدوں کو ہم روک کے رکھیں گے ماننی ہائی کورٹ کا فیصلہ جس ورگ کے فیبر میں آئے گا اس ورگ کو ہم جے 13 پرتیشت پد دے دیں گے بات ختم ہو گئی تو دوستو جو بادھا سامنے آ رہی تھی سبھی ایکزاموں کے پینام کو جاری کرنے کے راستہ میں وہ بادھا تھی یہ ہے ریجرویشن والی کہ OBC کو 14 پرتیشت دیں 27 پرتیشت دیں اب اس کا ویکلپک راستہ 87 پرتیشت 13 پرتیشت پدوی بھاجن کے مادھیم سے نکال دیا گیا تو ایک ایک کر کے دوستو سبھی ایکزام کا ریزلٹ آنا ہے اور ان میں ہمارا گروپ 4 کا ایکزام بھی شامل ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر ریزلٹ کے سادھار پر آئے گا جو ایکزام پہلے ہوا اس کا ریزلٹ پہلے آئے گا آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا لیکن ایسا بھی نہیں ہے جو پرسو شاید تیس تاریخ کو جو ریزلٹ آئے تھا گروپ بن سب گروپ بن کا گروپ 2 سب گروپ بن کا آپ لوگوں کو یہ دی یاد ہو تو یہ ایکزام گروپ 4 کے ایکزام کے بعد میں ہوا تھا پھر بھی اس کا ریزلٹ پہلے آ گیا تو دوستو کسی بھی ایکزام کا ریزلٹ کبھی بھی آ سکتا ہے اس بھی کی منشہ ہے جلدی سے جلدی سبھی ایکزام کے ریزلٹ کو جاری کیا جائے نشیلت رہے ہفتہ 10 دن کے اندر آپ کو لگ بھک سبھی ایکزام کے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے شدی پتر کے ساتھ شدی پتر کیا چیزیں اب آپ کہیں گے جو پدوں کا بیبھاجن 87% 13% میں ہونا ہے ان پدوں کو شدی پتر کے مادھیم سے جو نوٹیفیکیشن میں درشد پد تھے ان کی آدھار پر 87% 13% میں بیبھاجت کریں گے شدی پتر کے مادھیم سے آپ کو جانکاری دینے کا پریاست کیا جا رہا ہے کہ اس پرکار سے ہم نے پدوں کا بیبھاجن کیا ہے اور اب ہم جو ریزلٹ بنائیں گے وہ 87% پر بنے گا اور جو 13% فسے ہوئے پد ہیں ان کا ریزلٹ کب جاری کیا جائے گا جب ماننی ہائی کوٹ کا انتمادیش آ جائے گا جس آدھار پر جس ورگ کے فیبر میں آدیش آئے گا اس ورگ کو بیپد ریزلٹ کے مادھیم سے سوپ دیے جائیں گے بس آپ کو دھیان رکھنا ہے پرکریا چالو ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں جو بادھا تھی ریزلٹ نہ آنے کی اس کا ویکلت کا راستہ کھو جا گیا ہے تو گروپ 4 exam بالے بدیار تھی بہت جلد آپ کے لیے ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کمنٹ سیکشن میں اس کے اے باز میں میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنا کر دیا اور میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اس ویڈیو کو بنانے کی عوششکتہ نہیں تھی کیونکہ ESB خود کہہ رہا ہے آپ سے کہ جلد ہی وہ ریزلٹ جاری کر دے گا ٹھیک اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے لگاتا مہنت کرتے رہنا ہے پڑھتے رہنا ہے آگے بڑھتے رہنا ہے اور تب تک نہیں رکھنا ہے جب تک آپ کو آپ کا لکش پرابط نہیں ہوتا جہند بندے ماتروں